بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 27 اکتوبر بروزبد ہم بات کریں گے تین اہم کیسز کے حوالے سے چیف جسٹس گلزار صاحب نے بڑا تاریخی فیصلہ دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس گلزار صاحب اس وقت کراچی ریجسٹری میں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں کیسز پرسمات کر رہے ہیں اور مسلسل تیسرا دن ہے اور زرداری خاندان ہو مراد علی شاہ ہو یاسند حکومت ہو ان پر بھاری گزر رہا ہے اور آج جو مراد علی شاہ کی نہلی کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ تحریر کیا ہے بڑی ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور بڑا تاریخی فیصلہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ساتھ ہم بات کریں گے جو معاملہ ہے اسلامی نظریاتی کانسل کا اور اسلامی نظریاتی کانسل نے جو جنسی زیادتی کے مجرم کو نامرد بنانے کا قانون تھا اس کے اوپر اپنی رائے دے دی ہے اس کی مختصر تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کرنے کا اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے سٹے لینے کا حکم ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کا آپ جانتے ہیں کہ راوی ریور پروجیکٹ پر لاہور ہائی کورٹ نے آہ نہ صرف سٹے دیا ہوا ہے بلکہ تیسری دفعہ درخواست دائر کی ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اور آج لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ سٹے خارج کروانا ہے تو چلے جائیں سپریم کورٹ میں یہاں آپ کا سٹے خارج نہیں ہوگا آہ کیوں معاملہ کیا ہے کیوں آہ راوی ریور پروجیکٹ کو کون رکوا رہا ہے مسئلہ کیا ہے اس کی تفصیلات بھی میں آپ کو ساتھ خیئر کروں گا آہ چیف جسٹس ایتر من اللہ صاحب نے بڑا ریلیف دے دیا ہے آصف زرداری کو اس کے پر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ سلیم صافی کا جو معاملہ ہے اور سلیم آہ صافی نے جو بغز عمران میں حد کر دی ہے اس کا بھی پوسٹ مارٹم کریں گے اس کے بیانات کا اور اس کی سٹیٹمنٹس کا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیب ریفرنس میں آہ آہ آصف زرداری کے خلاف جو آٹھ عرب انتالیس کروڑ مشکوک ٹرانزیکشن کیس تھا اور اس میں فرد جرم آئید ہونی تھی کل اٹھائیس اکتوبر کو اور آصف زرداری نے اس تاریخ سے دو دن پہلے اسلامباد ہائی کورٹ میں جو چودہ اکتوبر کو فیصلہ ہوا تھا اور اس فیصلے میں آصف زرداری نے جو درخواست فائل کی تھی بریت کی اور کہا تھا کہ جب نیا نیب آرڈینس آگیا تو میرے خلاف کیس نیب عدالت میں نہیں چل سکتا کیونکہ نیب عدالت میں کیس نہیں چل سکتا تو ٹو سکسٹی فائیو ڈی سی ار پی سی کی طریقہ مجھے بری کیا جائے جب یہ انہوں نے درخواست دائر کی تھی تو اسی دن جج اصخر علی صاحب نے ان کی درخواست خارج کر دی تھی اور اٹھائیس اکتوبر کو فرد جرم کے لیے طلب کیا تھا چھبیس اکتوبر کو جو درخواست دائر کی گئی آصف زرداری کی طرف سے اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اس میں یہ پلی لی گئی اور اس میں یہ عدالت سے کہا گیا کہ چودہ اکتوبر کا جو فیصلہ ہے جو ا احتساب عدالت اسلامباد کا اس کو نل اینڈ وائیڈ ڈیکلیئر کیا جائے اور مجھے اس کیس میں سے بری کیا جائے میرے خلاف یہ کیس نہیں بنتا کیونکہ نیب آرڈیننس آ گیا ہے اور اس ترمیمی آرڈیننس کے تحت میرے خلاف کیس نہیں بنتا اس پر آج سماعت ہوئی ہے اور چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب کی سربرائی میں دو رکنی بینچ تھا جسٹس آمیر فاروق صاحب تھے سابق صدر کے خلاف عدالت میں جب سماعت ہوئی تو عدالت نے حکم امتنائی جاری کر دیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کرمنل میٹرز میں آہ نائنٹی نائن پرسنٹ ہماری عدالتیں سٹے نہیں دیتی کاروائی کو نہیں روکا جاتا لیکن یہاں آصف زرداری پہلے اسی عدالت سے اتنی زمانتیں بھی لے چکا ہے اسی عدالت میں اس کی ایک اور زمانت جو امریکہ میں آہ ان کے اپارٹمنٹ کا کیس ہے وہ زمانت کب سے ابوری زمانت چلتی آ رہی ہے اور اس کو ریلیف مل رہا ہے وہی پہ عدالتی حکم کے بعد اب ان کے خلاف جو آہ فرد جرم کی کاروائی اٹھائیس اکتوبر کو ہونی تھی وہ روک دی گئی ہے اور اسلامت ہائی کورٹ میں دیر درخواست میں یہ موقف اختیہ آ گیا کہ چودہ اکتوبر کا جو فیصلہ ہے وہ اس کو کلدم قرار دیا جائے عدالت نے اس پر حکم امتنائی جاری کرتے ہوئے نیب سے جواب طلب کر لیا ہے اب جیسے آپ جانتے ہیں اسحاق ڈار کی بیوی نے جو اس کے اسحاق ڈار کے اساس سے منجمد ہوئے تھے اور پھر بھگ کے سرکار ضبط ہوئے تھے اور نلامی کا معاملہ تھا اس پر سٹے ل یا تھا لاہور ہائی کورٹ سے بھی اسلامت ہائی کورٹ سے بھی اور آج تک وہ کیس فکس ہی نہیں ہوا بلکل ویسے ہی اب آسف زرداری کی جو درخواست ہے اس پر کب فیصلہ ہوگا اور کب پھر فرد جرمائد ہوگی یہ اگلے آنے والے دن ہی بتائیں گے اسی طرح سے کہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست تھی اور لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست ہے وہ راوی ریور پروجیکٹ کے حوالے سے دو لاہور کے بڑے اہم پروجیکٹ تھے ایک تو جو والٹن ائرپورٹ پروجیکٹ تھا جہاں پر وزیراعظم امران خان چاہتے ہیں کہ اس کو ایک بزنس ہب کے طور پر لیا جائے اور اس کو بزنس ہب بنایا جائے اور اس پر بھی جو امیر زادے ہیں انہوں نے اسٹے لیا ہوا ہے اور وہاں معاملہ بھی پینڈنگ ہے راوی ریور پروجیکٹ میں کچھ کسانوں نے اور اس کے پیچھے بقاعدہ رانہ سناولہ اور جعوید لطیف کی سازش تھی اور کئی دفعہ ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہاں کے کسانوں کو راوی ریور پروجیکٹ کے خلاف وہ لاہور ہائی کورٹ آیا مختلف لوگ آیا تھے اور انہوں نے اسٹے لیا تھا اب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ایک نیا شہر بسانے جا رہے ہیں ہمارا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے وہاں پر کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا سارا کچھ رکا ہوا ہے جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹے ہے تو ہمیں آپ ایکان کی اجازت دے دیں باقی جو لیگل معاملات ہیں وہ چلتے رہیں گے جس پر آج عدالت میں سمات ہوئی اور جو اسلامباد لہور ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس شاہد کریم صاحب جسٹس شاہد کریم صاحب نے سمات کی ریور راوی پروجیکٹ پر اور حکم امتنائی کی درخواست پھر مسترد کر دی عدالت نے راوی ریور پروجیکٹ کے خلاف حکم امتنائی دو نومبر تک جو اسٹے ہے اس میں دو نومبر تک توسیع کر دی لاور آئی کورٹ نے دو نومبر کو فریقین کے وکلا کو دلائل دینے کی ہدایت کر دی ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت میں کہا کہ راوی ریور آڈینس آ چکا ہے ہم نے حکم امتنائی ختم کیا جائے جس پر عدالت نے کہا آپ نے حکم امتنائی ختم کروانا ہے تو سپریم کورٹ میں اپیل دار کر دیں ہم نے دو نومبر کے لیے اس کیس کو فکس کیا دو نومبر کو اس پر فائنل بیعث کریں اور عدالت قانون کے مطابق جو بھی فیصل ہوگا وہ دے دے گی اور یہ حکم امتنائی کا معاملہ ویسی ختم ہو جائے گا تو آپ بیعث کریں اور جو دوسری پارٹی ہے وہ بیعث نہیں کر رہی تو لاہور آئی کورٹ نے پنجاب حکومت پر پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی آیت کیا تھا لاسٹ ڈ ایٹ آف ہیرنگ پر جب انہوں نے حکم امتنائی کی درخواست دی تھی تو لاہور آئی کورٹ نے کہا تھا کہ ذریعی ارازی اکوائر کرنے سے متعلق جو حکم امتنائی ہے عدالت نے کہا تھا کہ آپ بار بار حکم امتنائی لے کر آ جاتے ہیں اس وجہ سے آپ کو اور اس میں محولیاتی اثرات کے جائزہ کے لیے بھی یہ ایک درخواست تھی اور جو ذریعی زمین ہے اس کو اکوائر کرنے کا جو معاملہ تھا اس پر بھی یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھی اور اس وجہ سے یہ معاملہ پین� ہوتا جا رہا ہے اب دو نومبر کو دیکھتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ میں جاتی ہے پنجاب حکمت یہ دو نومبر کے انتظار کرتی ہے کیونکہ چند دن رہ گئے ہیں اور اس پر فائنل بیس اور یہ معاملہ وائنڈ اپ ہو پھر اسلامی نظریاتی کانسل نے جنسی زیادتی کے مجرم کو نامرد کرنے کی جو سزا ہے اس کو غیر اسلامی قرار دے دیا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا جو آرڈیننس آیا تھا ریپ آرڈیننس اور اس میں جو نئی سزاؤں کا ایک کنسپٹ آیا تھا اور یہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے معاملات تھے اس پر نامرد بنانے کا تھا کہ جو مجرم ہوگا اس کو نامرد بنایا جائے گا تو اس پر کانسل نے جو یہ سارا معاملہ آیا ہے متبادل سزائیں تجویز کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سزائیں متبادل ہم اس میں دے دیتے ہیں لیکن یہ جو نامرد بنانے کا ہے اس کا قرآن و سنہ میں کہیں کوئی اس کی پرمیشن نہیں ہے اور ایسا نہیں کیا جا سکتا اس وجہ سے انہوں نے جو اس سے ریلیونٹ سزائیں ہیں وہ تجویز کر دی ہیں اور اس سزا کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے پھر معاملہ آ جاتا ہے سلیم صافیق آپ جانتے ہیں وسیم اکرم کے شوئے بختر کے معاملہ پر جو پاکستان ٹیلی ویجن کے پی ٹی وی کے سرکاری ٹی وی کے انکر ہیں نومان جس طریقے سے نومان نیاز نے بتمیزی کی شوئے بختر کے ساتھ پوری قوم شوئے بختر کے ساتھ کھڑی ہے شوئے بختر کا جو موقف ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ نومان نیاز ٹھیر ہی نہیں پائے گا نومان نیاز اپنے آپ کو مافیا سمجھتا ہوگا نومان نیاز یہ سمجھتا ہوگا کہ وہ سرکاری ٹی وی پر اتنے عرصے سے قابض ہے لیکن اب وہ حالات نہیں رہے اس نے جس کے ساتھ پنگا لیا ہے وہ ایک قومی ہیرو ہے پوری قوم اس سے پیار کرتی ہے وہ پاکستان کا موقف پوری دنیا میں دبنگ طریقے سے بیان کرتا ہے لیکن وہیں پہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ٹیلی ویجن نے تو کاروائی کی ہے اور پی ٹی وی نے کاروائی تو ایسی ہونی چاہیے تھی کہ وہ اس کا پروگرام آن ائر نہ ہوتا انکواری اگر اپنے کمیٹی بنائی ہے تو آپ تب تک اس کا پروگرام آن ائر نہ کریں وہ آپ انکواری کمیٹی پہلے فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد اس کو اگر وہ اپنے کلین چیٹ لے لیتا ہے تو وہ پھر پروگرام آن ائر کرے لیکن پی ٹی وی پتن کے اس کو بچا رہا ہے اس کا جواب تو پی ٹی وی دے گا لیکن انکواری شروع کر دی گئی دوسری طرف سلیم صافی نے جو نومان نیاز کی بتمیزی ہے اس پر عمران خان پر جو سارے کا سارا جو ملبہ عمران خان پر ڈال دیا ہے دوست ہونے کے ناتے میں شویب اختر کو ذاتی طور پر جانتا ہوں یہ سلیم صافی کہہ رہا ہے کہ کچھ حوالوں سے عمران خان سے بھی بڑا آدمی ہے اس عظیم قومی ہیرو کے ساتھ کرکٹر عمران خان کی حکومت میں پی ٹی وی کے ملازم نومان کی بتمیزی شرمناک ہے دیکھتے ہیں کہ عمران خان اپنے دوست شویب پر غیرت دکھا کر نومان اجازت کو کیا سزا دیتے ہیں یہ انہوں نے کہا اور اس کے بعد پھر جو ہمارے سوشل میڈیا سارفین ہیں انہوں نے جو کلاس لگائی ہے سلیم صافی کی کہ آپ کو شرم نہیں آتی آپ صحافی ہیں آپ نکالیں نہ احتجاج آپ لے کر آئیں سامنے اور کہیں کہ ان ناملیہ دینکرز کو جو اس طرح کی بتمیزی کرتے ہیں ان کو گھر بیجا جائے آپ ہر معاملے میں عمران خان کے اوپر کیوں چڑھ جاتے ہیں عمران خان سے ایسا کون سا بغض ہے ایسی کون سی تکلیف ہے آپ کو عمران خان سے کہ جو بھی بات تو آپ اس کو گھما پھراک عمران خان پر لے جاتے ہیں اس نفرت میں اس بغض اور حسد میں آپ جل کر مر جائیں گے اور آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا یہ کہنا تھا سوشل میڈیا سارفین کا اور ساتھ سوشل میڈیا پر شوئے بختر کے انصاف کے لیے بھی پوری قوم کھڑی ہے سپریم کورٹ پاکستان میں جو کیسز چاہ رہے ہیں اور پچیس اکتوبر سے سمات ہے چھبیس اکتوبر کو ہی ستائیس کو ہی اور یہ انتیس تک وہاں پر سمات ہونی ہے پچیس سے انتیس اکتوبر تک چیف جسٹس گلزار صاحب سندھ آئی کورٹ میں آپ جانتے ہیں کہ مراد شاہ کو بھی بلائے گیا تھا ناصر شاہ کو جو وہاں مرتضی ہے سب کو باری باری بلائے گیا ہے اور آج جسٹس گلزار نے جو تحریری فیصلہ اس میں جو سپیسیفیکلی حکومت سندھ کے حوالے سے کہا ہے اس میں اور مراد علی شاہ کے حوالے سے سپریم کورٹ نگاہ کے تحریری جو ریپورٹ پیش کی گئی وہ مراد علی شاہ کے سگنیچر سے تھی اس وجہ سے عدالت نے مراد علی شاہ کو طلب کیا اور عدالت کے طلب ہونے پر مراد علی شاہ نے پیش ہو کر ریپورٹ کے نکات پر عدالت کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تاہم وزیر علیہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ عوام کے مسائل کو سن سکتے یا عوام کے مسائل کو اجاگر کر سکتے جو وزیر علیہ سندھ کا موقف تھا وہ غیر تسلی بخش تھا اور وہ اس اہل نہیں تھے وہ بسیکلی کیونکہ ہے ہی مراد علی شاہ نہ اہل آدمی تو عدالت نے کہا کہ وہ اس کی جو ریپورٹ ہے جو اپنے سائنوں سے وہ عدالت میں دے رہے پھر عدالت میں کھڑے ہو کر وہ جو موقف اپنا رہا ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مراد شاہ نہ اہل ہے اور وہ اس سندھ حکومت کو چلانے کے قابل نہیں ہے عدالت نے کہا کہ سندھ حکومت نالا متاثرین کے لیے اپنے وسائل سے رقم فرہم کرے نالا متاثرین کی جلد بہاری کی جائے اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو پیسے نکالنے ہوں گے اور ہر حال میں کارروائی کرنی ہوگی اور سارے کے سارے معاملات پر جلد از جلد عمل درامت کرنا ہوگا اور عدالت نے کہا کہ ہر ماہ ریپورٹ پیش کی جائے اگر ریپورٹ پیش نہیں کی جائے گی تو عدالت نے کہا ہے ہم ان سارے افسران کی اور حکمرانوں کی اور سیاسی جو رہنما ہیں وزراء ہیں ان کے منوکریاں کھا جائیں گے ہم کسی کو کام نہیں کرنے دیں گے اگر عوام کے حقوق کے لیے انہوں نے کام نہ کیا اور عدالت نے کہا کہ سندھ حکومت اس وقت تک ہنڈر پرسنٹ ناکام ہو چکی ہے اب ان کو ہم آخری موقع دے رہے ہیں ہر مہینہ یہ ریپورٹ پیش کریں اور اگر ان کی ریپورٹیں اب دوبارہ جیسے مراد شاہ نے پیش کی ہے وہ عدالت اس کے اوپر مطمئن نہیں ہوگی تو پھر عدالت ان کے خلاف ایسی کارروائی کرے گی جس کا یہ سامنا نہیں کر پائیں گے ابھی مزید دو دن ہیں چیف جسٹس گلزار صاحب وہاں پر اور یہ معاملہ بڑا ہی گمبیر ہوتا جا رہا ہے سندھ حکومت کے لیے دیکھتے ہیں کیسے سندھ حکومت چیف جسٹس گلزار کے حکمات سے جان چڑھاتی ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات